فرینٹس میں سلمان آج ہم دکھیں گے پینٹ کے بارے میں دوستو پینٹ جو بہت ہی خاص سوپٹوئیر ہے جو لوگ کمپیوٹر چلانا نہیں جانتے ہیں ان کے لئے بہت زیادہ خاص سوپٹوئیر ہے یہ بینر کے سٹوڈینٹ کے لئے ہوتا ہے جو ابتدہ کر رہے ہیں صیف رہے ہیں ان کے لئے پینٹ بہت ہی خاص ہے اور اس میں آج میں بتاؤں گے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پوری ڈیٹیل سے پینٹ کو ہم کیسے اوپن کرتے ہیں اس کے تین طریقے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے اس میں سرچ بار میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں پینٹ 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 اوکے انٹر یہ ہمارا پینٹ اوپن ہو کے آگیا ہے ٹھیک ہے اس کا دوسرا طریقہ ہے یہاں سے سٹارٹ بار میں جائیں گے ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد اسکرول کر کے ہمارا پینٹ اوپن ہو کے آجائے گا تیسرا طریقہ ہے یہ جو آپ سکرین دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو بولتے ہم ٹائپ ٹھیک ہے تو یہاں ٹائپ پہ ایک آئگن ہونا چاہیز جیسے یہاں تقریبا سبھی سوٹوئر کا یہ آٹوکیڈ ہے یہاں پہ کورلڈ رہا ہے اور یہ پھوٹو سوپ ہے الگ الگ مطلب سوٹوئر ہے سبھی کے آئیکن ہے لیکن یہاں پہ پینٹ کا کوئی آئیکن نہیں ہے ڈیسٹوپ کے اوپر تو دیسٹوپ کے اوپر پینٹ کے آئیکن کو لانے کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے اسٹارٹ بار میں جائیں گے یہاں پہ اور اسکرول کر کے نیچے آئیں گے کلک کیا میں نے یہاں سے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ علاقے ماؤس کا جو لیپ بٹن ہے اور یہاں سے اس کو ڈریک کروں گا ڈریک کرنے کے بعد کہ کہیں پر بھی میں اس کو ٹروپ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پینٹ کا جو ہے سوٹکٹ اپنا آئیکن کریٹ ہو چکا ہے اب میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا اور یہاں سے ہمارا پینٹ اوپن ہو کے آ جائے گا چلیے اب چلتے ہیں آگے آپ اوپر کی سیڈ میں ٹوپ پہ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ بٹن ایڈ ہے چلی میں کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ساری ٹھیک ہے اب یہ ہمارا یہاں پر دو ہی بٹن رہے چکے ہیں ایک ہوتا ہے undo ایک ہوتا ہے redo undo جو ہوتا ہے ہم نے کوئی بھی کام کیا ہے last action جو ہمارا ہوتا ہے اور قلتی سے کوئی ہم سے چیز ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا remove ہم نے کر دیا اس کو اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ ہمیں نہیں کرنا تھا تو اس کے لئے ہم undo کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی short form ہوتی ہے ctrl z اور اگر گلتی سے میں نے کچھ redo کر undo کر دی ہیں تو اس کو redo کر لیں ہم redo کرنے کے لئے control while اس کی short form ہوتی ہے اب میں چاہتا ہوں یہاں پر جو یہ دو بٹن ہیں undo اور redo اس کے پاس میں یہ save کا بٹن یا open کا بٹن میں یہاں پر add کر لوں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ customize click access toolbar جو ہے اس پر click کروں ہوں تو یہاں سے click کرنے کے بعد یہاں سے جو بھی بٹن مجھے add کرنا ہے save والا کرنا ہے open ڈیو ٹھیک ہے وہ ہی پسی پہ میں click کر دوں گا یہاں سے مجھے save والا button add کرنا ہے تو میں نے اس پر click کر دیا یہ ہمارا save والا button add ہو چکا اب دوستو یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھ رہے آپ یہاں پر تین icon دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ red color میں ہیں اور یہ چھوٹا سا gray color کے تونوں تو فرسٹ والے کا جو کام ہوتا ہے یہ ہوتا ہے close اس کو ہم بولتا ہے close close button میری جو فائل open میرا جو software open میں اس کو بند کرنا چاہتا ہوا بھی ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے یہاں سے close کریں گے اب وہ ہمارا software بند ہو چکا ہے اب دوبارہ click کرتا ہوں ایک اور اس کا دو طریقہ ہے یہاں سے فائل کے اندر ہم جائیں گے اور last میں دیکھیں گے exit سیم ہوئی ہے جیسے ہم close کرتے ہیں ویسے ہم exit کرتے ہیں لیکن چلی مجھے ابھی کام کرنا ہے تو ہم یہاں سے اس کو close نہیں کرتے ہیں ٹھیک second number ہے یہاں پہ restore down restore down مان لیجئے یہ جو میرا page open یہ چھوٹے سائز میں ہو جائے گا 108% میں 108% ہے یہاں پہ zoom level جیسے بولتے ہیں ٹھیک ہے restore down کرنے کے لئے میں اس پہ click کروں گا تو یہ چھوٹا سائز میں ہو جائے گا ویسے آپ اس کو یہاں سے جہاں پہ آپ کرسر دیکھ رہے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا جہاں آپ کو اچھا لگیں بس کرسر یہ ہوگا یہاں سے ماؤس کے left button سے open نیچے جتنا بڑا چھوٹا آپ کو کرنا ہے اتنا کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ horizontal اور vertical لمبائے اور چھوٹا اس کے دونوں ایک ساتھ بڑھیں تو آپ یہاں corner پہ ہے اور corner پہ جیسے کرسر یہ ایسے ہو جائے گا اس کی شکل تبدیل ہو جاتے ہیں یہاں سے لانے کے بعد یہاں پر یہاں سے اس کو drag کر دیجئے آپ جیسے بھی کرنا ہے horizontal کرنا ہے horizontal vertical کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں چلیں میں اسے maximize کر لیتا ہوں یہ تھرم نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے minimize مجھے اپنے اس پیج کو بند تو نہیں کرنا ہے مجھے بھی کام کرنا ہے suppose that یعنی کہ میرے دھیان سے مجھے دوہرے کام کرنا ہے تو میں اس کو یہاں سے minimize کروں گا تو minimize کلک کیا ہوں یہاں پر minimize ہو چکا ٹھیک ہے یہ نیچے ہوتا ہے taskbar یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی software ہیں سب میں نے minimize کر رہے ہیں جن کے نیچے نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمٹا سے یہاں پہ یہ میری recording اور یہ میرا تینٹ ہے اب میں دوبارہ اس پہ کلک کروں گا یہ maximize ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں یہ میرا ribbon یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ہو رہا ہے اس کو off کر دوں تو off کرنے کے لئے کیا کریں گے یہاں سے بٹن پہ جائیں گے customize ٹھیک ایکسس ٹھول پہ اور یہاں سے جانے کے بعد آپ نیچے دیکھیں گے یہاں پہ مینیوائز ریبن پہ ہم کلک کر دیں گے تو ہم ہم ہٹا دیں گے دوبارہ اسی کے اوپر ہم کلک کر دیں گے یہاں پہ ماؤس کے left button سے دھیان رکھنا left button سے کام ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا یہ دیکھیں on ہو گیا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں right میں آنے کے بعد یہ بھی ribbon bar کو off کرنے کے لئے ہیں پیشہ ہم یہاں سے on off کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ کلک کیا off ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے دوبارہ کلک کر دا ہوں کون ہو جائے گا چلیے اب آتے ہیں ہم tool bar کے اندر tool bar ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا tool سے وہ ہمارا pencil میں نے pencil پہ کلک کیا اور یہاں سے کوئی line کو draw کر لیا ٹھیک آپ دیکھ رہے کہ line کی موٹائی یہاں پر ہلکی ہیں ڈھیک 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 between ڈھیک See ڈھیک ڈھیک 용 ڈھیک 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 ذ glossy اس کی جو موٹا یہ وہ کم ہو جائے گی اور کم کر لیتے ہیں کنٹرول مائنس ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیے تھوڑا تھوڑا اس کو بڑھا لیتے ہیں تاکہ ابھی ہم کلر بھی دیکھیں گے کہ ہمیں لائن کے اندر اگر کلر لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے ابھی تو یہ ہمارا بلیک ہی یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ کلر میں مجھے لائن دیکھئے ہیں مجھے کلر میں لائن لینے نہیں ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پر کلر بکس دیکھ رہے آپ ون اور ٹو ٹھیک ہے یہ آوٹ لین کلر ہوتا ہے اور یہ فل کلر ہوتا ہے تو یہاں پر فرسٹ کلر کو میں نے چوز کر رکھا یہاں پر نہیں یہاں پر فرسٹ کلر نمبر ایک کو اور کلر پیلٹ کے اندر جانے کے بعد جو بھی مجھے کلر لینا ہے یہاں سے اس پر میں کلک کروں گا چلے ریڈ لے لیتا ہوں یہاں سے اب دیکھیں بلو لیا ہے آپ نے یہاں سے بلو مجھے سے لے سکتے ہیں اب دوست آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو میری لائن ہے وہ کوئی بھی سیدھ ہی نہیں ہے میں کتنی بھی کوشش کر لوں لیکن میری لائن کیا ہے یہاں پر ٹیڑی میڑی ہو رہی ہے یہ دیکھیں کچھ بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ میری لائن سیدھ ہی ہو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کی بوڈ سے سٹ بٹن میں نے دبایا تو یہاں پر ہماری لائن کیا ہوگی یہ سیدھ ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کیسے بھی لے سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا object ہے یہاں جو بھی diagram میں نے بنایا ہے یہاں پر جو بھی design میں نے کیا ہے اپنے canvas کے اوپر یہ والا area جو ہوتا ہے جس پر ہم drawing بناتے ہیں اس کو ہم canvas بولتے ہیں ٹھیک ہے تو canvas کے اوپر جتنی بھی میری drawing ہے میں اس کو erase کرنا چاہتا ہوں ختم کرنا چاہتا ہوں مٹونا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے tools کے اندر جائیں گے اور eraser پر click کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو erase کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو eraser ہے اس کا size بہت چھوٹا ہے تو میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں یہاں سے ہم control plus کریں گے control plus کی پہ جیسے ہی کرتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ eraser کا جو size وہ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے control minus کریں گے تو size اس کا گھٹ جائے گا کوئی بھی size ہمیں بڑھانا ہے چاہے وہ pencil کا ہو یا eraser کا ہو یا ادھر کوئی بھی اگر آپ کو size increase کرنا ہے بڑھانا ہے تو آپ کیا کریں گے control plus گھٹانے کے لیے control minus چلی میں نے size کو تھوڑا بڑھا لیا یہاں پر اور اب میں نے اس کو یہاں پر erase کرتا ہوں جو میری drawing ہے جو میری ہاں پر designing ہے اس کو مجھے ختم کرنا ہے مٹانا ہے تو میں یہاں سے erase کا use کرتا ہوں چلی اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے صرف یہ والا ہی erase ہو اس کا ایک اور دورہ طریقہ ہے اس کو delete کرنے کا ختم کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے selection جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ribbon bar کے اندر selection کی کئی طریقے ہوتے ہیں جیسے کہ first والا selection ہوتا ہے ہمارا rectangular کر کے ہوتا ہے second ہوتا ہے ہمارا free form اور third ہوتا ہے select all اور اس کے بعد ایک fifth ہی ہمارا یہاں پر invert selection پھر اس کے بعد delete کا option ہی یہاں پہ اور یہاں پہ پھر last option جو ہے transparent selection کر کے چلیے ان کے بارے میں میں step by step ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس سے پہلے میں یہاں پر ایک drawing بنا لیتا ہوں یہ یہاں پر کچھ save ان کے بارے میں بھی بتاتا ہوں میں آپ کو پہلے ہم یہاں سے ایک drawing بناتے اب ہم چلتے یہاں پر first والے selection کے اندر جیسے میں نے یہاں پہ first والے selection پہ click کرتا ہوں تو یہاں سے جتنا بھی ہم اس کو delete کرنا ہے یہاں سے اس کا selection ہم کر لیتے یہ میں نے کیا یہاں سے اور keyboard delete کا button جو ہے اس کو press کر دیں گے یا del ہو گیا یہاں پہ del وہ بھی delete ہی کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے delete کر دیا یہاں سے یہ ہوئی ہمارا یہاں پر second option اس کے اندر ہے free reform جیسے میں free reform پہ کلک کرتا ہوں چلیے یہاں سے delete کرنا ہے اس طرح کر کے کچھ آپ اس کی اندر جرور اس کو آرمی دیکھیں گے یہ rectangle type سے دیکھ رہے ہے لیکن جیتنا میں نے selection کیا ہے اتنا ہی part ہمارا یہاں سے delete ہوگا میں نے delete کلک کیا یہ دیکھ ہے جیتنا ہم نے selection کیا تھا اتنا ہمارا ہوا delete ہوگیا چلیے undo کر لیتے undo کرنے کے لئے یہاں سے ctrl z keyboard سی بھی کر سکتے ہمارا next select all select all کا مطلب ہوتا ہی یہاں سے جیسے میں نے کلک کیا اس کی short form ہوتی ہے ctrl a keyboard سے ctrl a کر کے بھی select all کر سکتے ہیں یا selection میں جانے کے بعد یہاں select all یہ آپ کر سکتے ہیں ہماری canvas کا اندر چیتنی بھی drawing ہے جو بھی ہم نے design کر رکھا ہیں ان سب کو select کر لے گا آپ دیکھ رہے ہیں سب کو اس نے کیا کیا select کر لیا اور یہاں سے delete کر ہوں تو یہ ہمارا delete ہو جائے یہ دیکھیں ایک دم ہماری canvas ہے وہ blank ہو چکی خالی ہو چکی ہے لیکن مجھے اور کام کرنا ہے تو ctrl z کر لیتا ہوں undo کر دیکھتے invert selection یہ کیا ہوتا invert selection چلی بتا تم آپ یہ rectangle لیتے ہیں اور یہ ایسے کر کر میں یہ سے ایک selection کرتا ہو اتنا ٹھیک ہے یعنی invert selection کو ہمیں دیکھنا ہے اپوز اُلٹ جیتا میں نے selection کیا ہے یہ جو ہماری اندر drawing آ رہی ہے یہ ہماری باقی رہ جائے اور جو اس کے باہر کا area جتنا بھی ہے جتنی drawing ہے ہماری سب کیا ہو جائے ہوں delete یہ دیکھئے جتنا میں نے یہاں پہ selection کیا تھا وہ حصہ کیا ہو گیا ہمارا بچ گیا اور invert کرنے کے بعد باہر کی جتنی بھی drawing تھی جتنی object تھے وہ سب کیا ہو گیا ہماری ٹھیک ہے ctrl z کر پھر واپس کر آتے ہوں undo کر لیتا ہماری یہاں پر ہو گیا delete delete آپ سمجھ رہے keyboard سے میں بار بار delete کر رہا ہوں لیکن آپ keyboard سے نہیں یہاں سے delete کر سکتے جی میں یہاں پہ کوئی بھی چلے یہ والا لے رہتا ہوں اس کا selection کیا ہم یہاں پہ جائیں delete پہ کلک کر دیں یہاں ٹھیک ہے یہ delete ہوگیا ہمارا ہمارا یہاں transparent selection transparent selection کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ بتا دیتا ہوں rectangle پہ میں یہاں سے کلک کیا اور یہ کلک کرنے کے بعد اتنے والے ہیست ہوگا میں یہاں کھر کھر تا ہوں چلی یعنی تھوڑی چی میں ڈرائنگ بھی لے لیا اور تھوڑا باہر کا حصہ بھی لے لیا ہے اس سے کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں سے کلک کر اس کو لے کے چلتا ہو یہاں سے drag میں نے کیا اور میں drop کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے کہ یہاں پر background کا جو حصہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو یہ ہمارا object ہے جو ہماری drawing ہے یہ ہماری بچ جائے گی اور background اس نے لیا ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھ اب ہمارا حصہ وہ ہمارا object ہے باقی حصہ کیا ہوگیا گائر ہوگیا transparent ہوگیا ہے ہم جائٹ کرتے انڈو کر لیتے یہ ہمارا یہاں پر ہوگیا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں next اس کو میں پہلے clear کر لیتا ctrl a سے سب کو select اور delete ٹھیک ہے یہاں سے delete کر سکتے ہمارا delete ہوگیا next step ہمارا یہاں پر save ایک دو save کے بارے دیکھتے ہم باقی step by step میں سمجھ ہوں آپ یہ دیکھ یہاں پر میں نے یہ بنایا یہاں سے ہم کیا لیتے fill color یعنی مجھے اس کے اندر کوئی بھی color بننا ہے میں یہاں پہ کوئی object بنائی ہے کوئی trunk بنائی ہے اس کے اندر مجھے color fill کرنا ہے color بھر نا ہے تو کیا کریں گے ہم یہاں سے tools بار میں جائیں اور tools میں جانے کے بعد fill tools ہے یہاں پر fill with color یعنی رنگ کے ساتھ آئے گئے اور رنگ کون سا ہوگا اس کے اندر color کون سا ہوگا جو یہاں پر آپ select کر رکھیں گے color on میں تو وہ ہماری یہاں پر چل outline ہماری red color کی ہو چکی all mode پہلے جیسے ہی تو اب میں ہماری select ہے تو اس لئے چینج کر رہا ہے اس کو یہ دیکھیں ٹھیک اب میں ہی ہی جانے کے بعد میں color ہی change کر ہوں ٹھیک میں گرین لینے لینے کے بعد یہ fill کر ہوں color کو ٹھیک mouse left button ہی use کر رہا ہو تو دھیان لکھ button ہی click کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایسے color بھرنے کے لئے color fill کر نے کے لئے یہ پر left button کو میں press کیا یہ دیکھیں ہمارا color fill ہو ہی اور color change کرنا چاہتا ہو تو یہاں سے پھر دوبارہ ہوں وہ بنانے کے بعد دیکھ رہے آوٹ لائن میں کلر آگا جو یہاں سے ہو گا فرٹ کلر میں آپ کو میں بتایا تھا کلر آپ اس کے اندر بھرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ جائیں گے fill with color میں اور جانے کے بعد آپ color change کر تکتے جو بھی بھی other color چاہیے یہ change کر لیا here fill کر دیں ہو گئے ہمارا یہاں پر ٹھیک ایک اور میں shape بنائی اور shape بنانے کے بعد picture import کرتا ہوں چلئے اس سے پہلے تھوڑا ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے موک کر لیتے تھوڑا سا یہاں پر کر لیتا چلئے اب میں picture import کرتا ہوں یہاں پر گیا paste from اور یہ جو ہمارا desktop یہاں پر کچھ pictures ہے تو چلئے میں یہ لے لیتا ہوں open کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے picture میں نے جیسے import کی یہاں پر تو اس کے اندر جو یہ والا color ہے یہ مجھے لینا ہے تو اس کو لینے کے لیے color color picker کا use یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر color picker ہے tools bar کے اندر تو میں اس پہ click کرنے کے بعد اس color پہ میں pick کیا یہاں پر pick کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں box کے اندر بھی color change ہمارا ہو یا ہے اور میں پھر یہاں پر کیا لیا fill with color اور یہاں پہ click کر دیکھ تو وہ color جو یہاں پر ہے وہ color ہمارا اس کے اندر آگیا ہے کوئی color لے سکتے ہیں آپ یہاں سے جیسے آپ لیتے ہیں یہ والا اس پہ click کیا click کرتے ہیں ہمارا یہاں پر وہ color اس کے اندر آگیا تو یہاں پر ہم color چین کر سکتے اپنی منور سکتے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں designing paint میں نہیں کی دوستو یہ designing coral drag اندر کی ہے ٹھیک ہے آپ اگر جاتے اپنا نام جیسے لکھنا تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا رکھ ہے سیبریٹ ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ جا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس میں بتایا ہے کبھی بھی ویڈیو بناتا ٹائم میں جلدواج نہیں کرتا کیونکہ میں دیکھا ہے کہ میں بھی ویڈیو دیکھتا جا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی نہیں بن دے گی تو اس لئے میں بہت سلو موشن میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو دیکھنے ویڈیو سمجھ میں ویڈیو آ جائے کی کیا ہم کر رہے کار سے ہم کون سا ٹول کا یوز کیا ہے کیا ہم پک کر رہے کھ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہم سمجھ میں آنی چاہیے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ویڈیو بنے پٹا پٹ جلدی سے سامنے والے کو پتہ ہی نہیں لگ پا رہا کب کیا ایکشن ہو رہا رہا رائٹ کلک کیا ڈیلیٹ کر دیا سلیکشن کیا نہیں میں بہت سلو ٹول سمار رہا یہاں پر اور ٹیسٹ پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں جیسے کہ میں یہاں پہ کوئی نام لکھنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یا اوپر ہی لکھنا ہے تو میں یہاں سے ٹیسٹ پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد ایک ونڈو یہاں پر بنا بنانے کے بعد میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں اپنا ہی نام کرتا ہوں چلی کلر سمجھ میں نہیں آرہا سلمان کمپیوٹر دیکھوں دوست آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے میں نے کیا ٹائپ کر دیا کیا نہیں کیا کون سا کپیٹل میں کون سمال میں ہے ٹھیک جیسے کمپیوٹر کے اندر سی کپیٹل میں ہونا چاہیئے تھا لیکن سمال میں میں ٹائپ کر دیا تا کی آپ دکھ سکت کہ اس کو ہم کیسے مطلب کپیٹل میں کرتے ہیں کیسے ہم فونٹ کلر چینج کرتے ہیں کیسے فونٹ سائز کو بڑھاتے ہیں اور کیسے ہم فونٹ سٹائل چینج کرتے ہیں تو یہ سب کیسے ہوگا وہ ہی میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فونٹ سائز بہت کم ہے بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو اس کو سیلیکشن کرنا ہوگا جو آپ کرسر دیکھ رہے ہیں ماؤس کا لیپ بٹن ہم یہاں سے دبائیں پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد اس کے میں دیکھ ہم نے کیا لکھ ہے اور کیا اس کے اندر ایڈیٹی ہو رہی ہے کیا ایڈیٹ ہم ڈال رہے کیا نہیں یہاں پر آپ آئیں گے دوست آپ دیکھیں یہاں پر سائز میرا 20 ہے فونٹ سائز کتنا ہے 20 میں اس کو انکریز کر لیتا ہوں بڑھا لیتا 48 چلیے میں کیا یہاں سے یہ دیکھ ہے یہاں پر ہمارا سائز بڑھ گیا آپ دیکھ رہے سلمان کمپیوٹر آرام سے نظر آرہا ٹھیک اور پھر دوبارہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہو اور سیلیکٹ کر کے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں بول پہل سی ہونے یعنی بول میں لکھا ہے اس کے نیچے مجھے لائن لین ہے ہم کیا کریں یہاں سے under لائن پہ کلک کر دیں گے ٹھیک میں چاہتا ہوں کہ نہیں لائن کو اٹھا دو یہاں سے اور جو یہ ہیں دوبارہ پر دوبارہ بیس میں لائن ڈالنا چاہتا ہو یہاں پہ ٹھیک ہے اس اور سیلٹ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے یہاں سے سٹائک تھوڑو پہ کلک کرتا ہو تو آپ دیکھ رہے بیچ میں لائن آ چکی ہے چلیے اب اس کو میں سیلٹ کر لیتا ہوں سیلٹ کرنے کے بعد اس کو ہٹا دیتے ہوں سی سب کو ہٹا دیتے ہیں اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اوپر کے سیلٹ کیا یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ font style اس کا اچھا نہیں لگ رہا ہے تھوڑا دھوڑا کوئی چاہتا ہوں یہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کوئی بھی لے سکتے جیسے کہ میں یہاں سے ایریال بلے ہوئی میرا یہاں سے کچھ بھی آپ اپنے مرجی سے کوئی بھی یہاں پر font style دے سکتے تقریبا میرے یہاں جو لیپ بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد جو بھی بیک گراؤنڈ کلر آپ کو لینا ہے وہاں پر کلک کر دیجئے ٹرانسپیرینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ ہمارا کلر آرہا ہے یہ ٹرانسپیرینٹ پر کلک کرنے بعد یہ ختم ہو جائے ہمارا کیونکہ کئی بار ہمیں کیا ہوتا ہے جیسے یہ ٹیسٹ ہے مجھے یہاں سے اٹھا کے یہ یہاں پر رکھنا ہے آپ دیکھ رہے کب آپ اس کو کر سکتے ہیں جب یہاں پر ایرو کے نسان اس طریقے سے آجائے یہ چار ایرو کے نسان سے جیسے جو ہے وہ بھی ساتھ میں آ رہا ہے اور جو ہمارا نام ہے وہ مجھے اگر رکھنا ہے تو وہ اب نہیں رکھ پا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا background color بھی ساتھ میں آ رہا ہے ٹھیک تو اس background color کو ہٹانے کے لئے ہم یہاں سے چاہ کرتے transparent اب آپ جہاں چلے دوستو ہم next چلتے ہیں اس کے نیچے ہے magnifier magnifier کا مطلب ہوتا ہے zoom in اور zoom out یعنی بڑا اور چھوٹا کرنا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چھوٹے بنے ہوئے یا یہاں پر چھوٹا سا لکھا ہوا ہے جو اس کو بڑا کر دیکھنا چاہتا ہوں تو ہم کیا کریں magnifier پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہ ہمارے کیا ہوگیا بڑا ہوگیا یہ اگر آپ right click کریں گے جو mount ہو جائے گا امید کرتا ہوں دوستو ابھی تک جو میں نے بتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا نہیں سمجھ میں آیا یا کچھ اور اگر آپ کو پوچھ نہ ہے تو آپ مجھے comment box میں جا کے comment کر سکتے ہیں اور جو ابھی تک میں نے آپ بتایا ان کا استعمال ہم کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کیا ان سے design بنا سکتے ہیں وہ میں آپ کو نیسٹ ویڈیو بنا کے دکھاؤ گا کیونکہ اگر ابھی میں اس کے design بنا کے دکھاتا ہوں آپ یہاں پر pencil سے ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ کلر سے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے ہم ڈرائنگ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کی length بہت زیادہ ہو جائے گی بہت لمبی ہو جائے ابھی تک یہ پر پر پیئنٹ کا اب چیکن پر جو میں بناؤں گا اس میں میں design کر دکھاؤں گا کہ ابھی تک جیتا ہم نہیں کیا ہے اس کی مدد سے ہم کیا ڈیزائن کر سکتے ہم امید کرتا ہو دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور دوستو چینل کو سبسکر کرنا